چاہے کوئی مہماری ہو چاہے کوئی بودھ پریت کی ہو یا جند کی ہو اپنے آپ دیکھئے اپنے آپ سیلوشن کروائیے بابا جی بلکل سامنے لائیں گے ٹی وی کی طرح سامنے لائیں گے آپ کے سامنے اس کو باندھ کے دکھائیں گے آپ اسے سوال جواب کر سکتے ہیں کس نے بیجا کیسے ہے ہمارے گھر میں کیا پریشن نہیں آئی تو اپنی بادوں کو دور کرا سکتے ہیں جی ہاں پھون پہ اگر کسی کے گھر میں سنکٹ ہے تو بتا دیا جائے گا پھون کے بھی آپ کے گھر میں یہ سنکٹ ہے پندرہ ستمبر کو سنیل دازدی آ رہے ہیں پٹنا میں بیہار میں اور 29 ستمبر کو اسی 29 ستمبر کو آ رہے ہیں بمبوے میں آپ پھون نمبر لوگ پر شاہر چنل دیکھ رہا ہے سارے بانو بھائیان منگترائی علامہ کی رام رام نمستے جائیں بانو اور بھائیو فیل آل بیٹھے ہم بہادرگڑ ناراناری روڑ کے اوپر بابا ورندہ ون والے آسرم میں اور ورندہ ون والے بابا ہیں بھگت سومبر جی اور بھگت سنیل دازدی یہاں پر شریف ایک پوجاوی دی بتائی جاتی ہے اور وہ پوجاوی دی کیسی بتائی جاتی ہے صرف ایک دیپک جلائی ہے اور اپنے گھر کے سنکٹ خود سوئم دیکھی آپ کے گھر میں کیا تکلیپ ہے بھوت ہے پریت ہے اوپری ہے باد آئے ہیں کیا سمجھ سے آئے ہیں کونسا دیوتار روشت ہے کونسا نہیں ہے کونسا مان رہا ہے کونسا نہیں مان رہا ہے کیا دینا ہے اپنا خود کا سنکٹ خود ہی دور کریں ایسی نید ہی بتاتے ہیں جو اچم بیت کرنے والی آسری چکیت کرنے والی چیزیں ہیں اور بیٹھے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھگت سومبیر جی سے جو بھئی اسے ورندہ ون میں بیٹھتے ہیں اور سنیوار اور رہتوار کو یہاں بہدرگڑ میں ناراناری روڈ پہ بیٹھتے ہیں تو نمسکار جی جائے بولے گی جائے بابا کی رہ دے رہ دے جی بھارت ماتا کے چرنوں میں نم جی میرے ہر بھارت دیشواشیوں کے چرنوں میں نم میرے دیش کے اندادہ کے چرنوں میں نم اور سب جوانوں کے چرنوں میں نم جی میں سب سے پہلے تھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کن کن سمجھائیں جو سمجھائیں ہوتی ہیں کیسے نیدان کرتے ہیں پوچھا دیکھ کے کیسے بتاتے ہیں فون پہ بتا سکتے ہیں یا نہیں کیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں میرے پاس بہت فون آتے ہیں ان کا سمادان کریے دیکھیں کہ اللہ ماہ صاحب فون پہ کچھ نہیں بتایا جائے گا جو کچھ کرپا ہے میرے گروہ کی کرپا ہے سری شکبیر جی میرے گروہ دے ہیں ان کی کرپا ہے اور بابا جی کی کرپا ہے جو کچھ کرنا ہے بابا جی نے کرنا ہے ٹھیک اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے اپنے پانچ منٹ کا دھیان لگائیے اور اپنے سنکٹوں کے بارے میں بابا جی سے پرادھنا کریے جو بھی آپ کا سنکٹوں کا بابا جی نے نیوارن کرنا ہے ہم بیچ میں مادیم میں اتنے ہیں کہ ہم آپ کو خالی ویدھی بتائیں گے جو پوزہ پاٹ کرنی ہو آپ نے ہی کرنی ہے جی تو پھون کے اوپر جیسے راستہ پوچھ لیا پھون کے اوپر آپ یہ تو بتا سکتے ہیں آپ کے گھر میں سنکٹ ہے یا نہیں ہے اس کا سمادان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس طرح باتیں بتا سکتے ہیں جی ہاں پھون پہ اگر کسی کے گھر میں سنکٹ ہے تو بتا دیا جائے گا پھون کے بھی آپ کے گھر میں یہ سنکٹ ہے علاج کے لئے تو پھر ملنا ہوگا یعنی کہ ویدھی جاننے کے لئے ملنا ہوا کہ آپ ہم اپنے گھر کا علاج کیسے کر پائیں یا سنیل دا جی گھر پہ جا کر کے بلکل ویدھی بتاک آئیں گے جی چاہے کہیں بھی ہے تو جیسے سنیل دا جی بھارت میں کسی بھی کونی میں کہیں بھی جائیں گے اور وہاں جا کے ویدھی بتاکے آئیں گے ہاں وہاں جا کر کے ویدھی بلکل سمجھا کے آئیں گے سادنا کے بارے میں سمجھا کے آئیں گے ہر بات کو سمجھا کے آئیں گے تو سنیل دا جی سے اور بات کر لیتے ہیں ان سے بھی اور بھی بات بھی پوچھیں گے سنیل دا جی جائے بھلے ہوگی جائے بابا کی تو آپ بتائیں کہ جیسے آپ کو کوئی بلاتا ہے کیا گھر میں ان کے گھر میں جانا جروری ہوتا ہے جیسے دربار سجانے کے لئے پوچھا ویدھی بتانے کے لئے یا پھر ان کو شکھانے کے لئے بھئی ان کے گھر پہ جانا ضروری ہوتا ہے دربار لگانا ضروری ہوتا ہے ان کو ہم تین چار گھنٹے دیتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں بھئی اس طرح سے دکھائی دے گا اس طرح سے یہ ہوگا اس طرح سے یہ ہوگا ایک بار ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور جب بھی یہ کام پرماتمہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ جب جاتے ہیں تو کیا کوئی آپ کی فیس ہوتی ہے یا پھر کوئی چارج ہوتا اس طرح کا جیسے مہاراشٹر میں یا آسام میں کوئی بھی بولاتے ہیں تو کس پرکار کا کیا ہوتا ہے میرے درستوں کو بتائیں مہارا مہاری تو کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے خالی سلپ ہمارا جو بھئی کراہ بھارا ہے وہ ہمیں مل جائے اور جو بھئی دکھشنا جو بھی دیتے ہیں اپنے مرجی سے ہماری درکھشنا جو ہوتی ہے ہاں جی وہ دیتے ہیں جو ہمیں منجور ہے کوئی مانگ نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے کراہ تو چاہے ریل میں جاؤ چاہے بس میں جاؤ اس کو تو آگلے کو دینا پڑھے گا وہ دینا پڑھا گا وہ صحیح بات ہے وہ گرسے بھگتے گے دیکھیں وہ کتنے دن چلیں گے تو کراہ بھارا دینا پڑھتا ہے آپ کو ویدھی بتائی جائے گی تو کوئی سمان وغیرہ جیسے کیا آپ لیانا پڑھتا ہے بھکتوں کو بھکتوں کو کچھ نہیں لیانا پڑھتا ہے خالی سلپے کے بابا جی کی فوٹو ہوگی اور شیولنگ ہوگا اور مٹی کا دیوہ ہوگا اور تیل ہوگا کوٹن ہوگی اور جی ایسے آسن ہوں گے کچھ نہیں ہو پراتھنا کرنی ہے ان کے سامنے خالی بیٹھ کے پراتھنا کرنی ہے ہاں جی تو سنکٹ چاہے کسائی بھی ہو کوئی بھی کیسائی بھی ہو کسی طریقے کا بھی ہو یہ پرماتماں کرپا کرتے ہیں ان پر جیسی بھکتی کرتے ہیں ویسا ان کو آسری بات دیتے ہیں تو سنبیر جی ایک بات بتائیے کافی بیجنس پھیل ہو رہا ہو کسی کا کسی کے مطلب گھر میں اور پریتباد آئے ہو خوب ہو پری پرائی ناچتی ہو یعنی کہ گھر میں بہت زیادہ مطلب مہماری بیماریاں انیک طرح کی ویادیاں ہو تو کیا وہ ساری بابا جی ٹھیک کر دے اللہ با سب سے کوئی بھی پروبلم ہو بابا جی سرن میں آئیے ایسی کوئی پروبلم نہیں چھوٹے گے چاہے کوئی مہماری ہو چاہے کوئی بودپریت کی ہو یا جند کی ہو اپنے آپ دیکھئے اپنے آپ سیلوشن کروائیے بابا جی بلکل سامنے لائیں گے ٹی وی کی طرح سامنے لائیں گے آپ کے سامنے اس کو باندھ کے دکھائیں گے آپ اسے سوال جواب کر سکتے ہیں کس نے بیجا کیسے ہے ہمارے گھر میں کیا پروی سے نہیں آئی تو اپنی بادہوں کو دور کرا سکتے ہیں جی ہاں جیسے ویڈیو چلتی ہے ایسے چلیں گے بابا آپ کے ساتھ بلکل بولویں گے ایسے باتیں کریں گے بلکل آپ کی بھگتی کے پرڈی فینڈ ہے بھگتی کے پرڈی فینڈ ہے بلکل ٹی وی کی طرح سب کچھ دکھائی دے گا بابا جی درسن بھی دیں گے آپ کو آپ جو بھوگ لگائیں گے آپ کو بھوگ عرفت کرتے بھی دکھیں گے سب کچھ سب ایک دم سے کلیر ہے اس میں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی پاکھنڈ نہیں کوئی کسی طرح اندویشواس نہیں اس میں نہیں تو پاکھنڈ نہیں اندویشواس ہے یوں تو نہیں کہ بابا جی کے لیے ابھی ٹھیکرے میں ڈال کے ساتھ مٹھائی پھلانا دکھڑا مگڑا کوئی بھی چرائے میں کچھ نہیں لے کے جانا کوئی مٹھائی نہیں کوئی ٹوٹکا نہیں کچھ نہیں ہے آپ نے گھر میں دیا لگانا سمپل اپنے گھر میں بیٹھ کے پوزہ پاٹ کریے اور کچھ نہیں ہے اس میں آن جی آن جی تو بھائی دیکھئے پھون نمبر نیچے چل رہے ہیں آپ ان پھون نمبروں پر سمپرک کر سکتے ہیں سبھی اور جو بھی سنکٹ باد آئیں جو بھی آپ کی دوید آئیں گھر بیٹھے اپنے آپ سمادان کریں کسے کے پاکھنڈوں پاپڑن کی جورت کوئی نہیں لاکھوں روپیے خرچ نہیں جورت نہیں جارہ روپیے خرچ نہیں کی جورت نہیں آپ کو جیدی دکھی ہو رہے ہیں خوب چھک لیے سارا شیر مار لیا دنیا کے سارے تاتریقہ دورہ پاکھنڈیاں دورہ ہے یہ جگہ جگہ دکان کھولے بیٹھے ان لوگوں دورہ جا کی چھک لیو تو ایک بار سمپرک کریں بھگت سومبیر اور سنیل داسجی سے تو سمپرک کریں اور پوچھیں ان سے اپنی تسلی کے لیے اور ترونت چھٹکیوں میں سمادانہ اپنا خود کریں اپنے پریوارکہ کریں اپنے رشتے دوروں کا کریں اور راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں بہدرگڑ میں آئیے بہدرگڑ دلی کے پاس ہریانہ میں جھجر جلے میں بہدرگڑ ہے بہدرگڑ کے نارا ناری روڈ پہ بلجیت نگر ہے گندہ نالا پار کرتے ہی ریلوے لائن پار کر کے آگے گندہ نالا گندہ نالا پار کرتے ہی پہلی گلی ایک نمبر گلی میں کسی سے پوچھی بابا ورندہ ون والے بابا کے پاس جانا ہمیں سیدھا آپ کو راستہ سیدھا یہاں لے کے آئے گا سنیوار اور اہتوار کو بیٹھتے ہیں ہر سنیوار اہتوار کو اور پندرہ اور سوڑا تاریخ کو اور بہینے کی پچیس اور چھبیس تاریخ کو ورندہ ون میں بیٹھتے ہیں مات گاؤں میں تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ادھر کے لوگ بہینے میں چیار دن اتراکھنڈ کے بیہار کے اور ایک نئی سوچنا اور دیتا ہوں آپ کو پندرہ تاریخ کو آ رہے ہیں پندرہ ستمبر کو سنیل دازی آ رہے ہیں پٹنا میں بیہار میں اور 29 ستمبر کو اسی 29 ستمبر کو آ رہے ہیں سمپرک کریں ادھر کے مہاراشتر کے آسپاس کے لوگ ان سے وہاں سمپرک کر سکتے ہیں بیہار کے آسپاس کے لوگ پٹنا میں ان سے سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ خرچہ نہیں لے گا وہاں گئے ہوئے ہوں گے آپ سبھی کا سمہ دھان وہاں کریں گے تو پندرہ تاریخ کو پٹنا میں رہا 29 ستمبر کو بمبے میں اور بھائی ہر سنیل دازی آ رہے ہیں تو آر کو بہدرگرد حریانہ میں اور پندرہ اور سوڑہ میں انہیں کی اور پچیس اور چھبیس کو ورندہ آون اتر پردیش میں تو دیکھتے ہیں لوگ پرشاہ رہے ہیں جائے ہین نمسکار جائے بابا کی جائے بابا